پنجاب اور خیبر پختونخواں میں انتخابات پر از خود نوٹس کیس کی سماعت میں پی ڈی ایم نے جسٹس اجازو لحسن جسٹس مظاہر علی نقبر پر اعتناد اٹھا دیا ہے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے چیف جسٹس عمرتہ بنیال کی سربراہی میں نو رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے جسٹس اجازو لحسن جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس یائیہ افریدی جسٹس مظاہر علی نقوی جسٹس جمال مندخیر جسٹس محمد علی مظر اور جسٹس اثر منالا بھی لارجر بینچ کا حصہ ہیں اسے حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے سہرش خان ہمارے ساتھ موجود ہے سہرش بتائے گا کہ آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں ابھی تک اس وقت سماعت جاری ہے سپریم کورٹ میں سہرش خان ہمارے ساتھ موجود ہے سہرش میری آواز اگر آپ تک پہنچ وئی ہے تو تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی برکل سپریم کورٹ میں آج اہم اس کیس کی سماعت ہوئی ہے دو سبائی اتنکیوں پنچاب اور غیبربر کنکوات کے اندکاباز کی تاریخ کے تاقیر کے معاملے کے اوپر یہ نوٹس لیا گیا تھا اس کی نوٹس تھا جو کہ سپریم کورٹ نے برسوں رات کو لیا تھا کل اس کیس کی پہلی سماعت ہوئی تھی اور رات اس کیس کی دوسری سماعت کی گئی ہے چیف جسٹیس جسٹیس رمتہ بندی آدھر مرائی میں ادارت غزمہ کا نور اپنی لارجر پینچ ہے جو کہ تشکیل سے آگیا تھا اس نے آج یہ سماعت کی ہے اور جب کمرہ ادارت کے اندر سماعت کا آگاز ہوا تو جو فریقین کے رمائندے تھے وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے ٹوائنجرین باکستان بھی کمرہ ادارت کے اندر موجود تھے پیڈی ایم جماعتوں کے بکلا بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور سماعت کے آگاز پر سب سے پہلے فالو کیشن آئی کروسترم پر آئے جن کا اہنا تھا کہ سب سے پہلے تو ہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو کیس کا جو نوٹس ہے کل کے حوالے سے جو ادارت میں نوٹس جاری کیا تھا وہ ان کو نہیں ملا تو چاہتے ہیں کہ ان کو بغیردار نوٹس جاری کیا جائے اس کے بعد ان کی جانب سے بنچ کے جو دو جیجز ہیں دو میبران ہیں ان کے اوپر اطراز اٹھایا گیا اس کے بعد ان کی کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے لیکن وہ بہت اطراز کے ساتھ صرف جو ان کے موکل ہیں ان کی دائیات سپریم کورٹ کے سامنے سے پیش کر رہے ہیں جسٹس اجازو لیسل اور جسٹس مظاہرے لیے ایک پر نقوی کا نام دیا گیا ان کی جائب سے کہا گیا کہ ان دونوں میبران کو بنچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے ان کی طرف سے وہ اطراز اٹھا رہے ہیں ان پر کہنا تھا کہ جو گزشتہ کیس تھا ایک سرویس میٹر جو سی سی پی اور لاہور کا جو تبازہ کیس تھا اس کا انہوں نے حوالہ دیا اس کا اطراز نامہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے پڑھ کر سنام کا کہنا تھا کہ اس کیس کے اندر جو دونوں جیجز ہیں وہ اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں انتقابات کو ایسے اپنی رائے بھی دے چکے ہیں تو ان کو اس بنچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے مزید ان کا ہی کہنا تھا کہ پھر ٹرائل کا جو حق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دونوں جو میبران ہیں ان کو بنچ سے الگ ہو جانا چاہیے جو پہلو کے شنائق کی جالب سے جو پی ایم ایل این اور اس کے علاوہ لیگ اور جو بی ایم ایل این جے یو آئی فیو بی پس پارٹی تو جو مشتر کا بیان تھا وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا جس کے اندر یہ ہی کہا گیا کہ پھر ٹرائل کے حق کے لیے جو دونوں جیجز تائبان ہیں وہ اس کا حصہ نہ بنے اور اس کو نوٹیس جو ہے وہ ہی جیجز سے جازو رہسن اور جیجز نظارے لیک پر کے رکھے گئے نوٹ کے اوپر لیا گیا ہے تو اس کے بات جو ان کو بینچ کا حصہ مزید نہیں رہنا چاہیے پاکستان پارٹ کونسل کی جانب سے بھی جیجز پر اتراز اٹھایا گیا اور اس پر چیف جلسس کا ہی کہنا تھا کہ آج کی سماعت کے اندر صرف حاضری لگوائیں گے فریقین کے جو بھکلا ہیں ان کو سپریم کورٹ کے سامنے دیکھ کر ان کو خوشی ہوئے ہیں اور مزیدوں کا کہنا تھا کہ جو تفصیلی سماعت ہے اس معاملے کے اوپر فرید کو کی جائے گی جلسس جماعت میں تو کیل کی جانب سے آج بھی ہمری مارک سپریم کورٹ میں دیے گئے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہی سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل 183 کے اندر یہ معاملہ نہیں آتا اور جو اس کو نوٹس کا یہ معاملہ یہ نہیں بدلا بلکہ اتہا ہی بہتر ہوگا کہ اگر یہ معاملہ پارٹیمنٹ کے اندر بھیجا دے اس معاملے کو فل کورٹ کے اندر سنا جانا چاہیے جس پر حاضر کے شائق کا یہ کہنا تھا کہ میرا بھی یہی خیار ہے کہ اس معاملے کے اوپر فل کورٹ تشکیل دی جانی چاہیے جس پر چیف جلس کا کہنا تھا کہ عام طور پر جو عام شہری ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر انشاف کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کیس کے اندر بلظاہر خود آئین جو ہے وہ اس وقت یہاں پر موجود ہے بہت کہنا تھا کہ معاملہ انتہائی اہم و انتہائی سنجیدہ آتا ہے اس کے اندر نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین اور عوام کی جو محافی سے اور سی لیے اس کو نوٹس لیا گیا ہے ملدی چیف جلس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو معاملہ ہے بلظاہر بہت امپورٹنٹ ہو رہے ہیں معاملات ہیں جو اس کے اندر بیش آئے ہیں سپریم کورٹ ایک اہم آئین درقوات بھی آئی اور اہم اس پر بات بھی اٹھائے گئے تو سپریم کورٹ کے سامنے اہم معاملات تھے جن کی بنیاد پر یہ اس کو نوٹس لیا گیا ہے چیف جلس کا معزیز اپنی رماغ سے کہنا تھا کہ جو تفسیری سامات ہے وہ اس معاملے کے اوپر پیس ہو کی جائے گی ہے سامات کو ملتوی کیا گیا ہے وہ چیز جیسے پاکستان کے کہنا تھا کہ جو آئندہ جو پیس کو ہونے والی سامات اس کے اندر دو معاملات جو اہم معاملات اس کے اندر آج سامات پر اٹھائے گئے ہیں سامات کے دوران یہ بھی رمارکس آئے سپریم کورٹ کے ججز کے جانب سے کہ پانچ سال کے لیے نمائندوں کو منتخب کیا جاتا ہے تو کسی ایک شخص کی ادایت پر اسیمبلی تعلیل کیسے ہو سکتی ہے اس پہرائیں میں کیا بات ہوئی جیسے پر اٹھائے گئے ہیں جیسے پر اٹھائے گئے ہیں جو کل جو سامات ہوئی تھی اس کے اندر بھی آئے تھی یہ رکھتا کل بھی جس 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 جمال منتخب کی جانب سے پھایا گیا تھا کہ جو عوام ہیں وہ اپنے نمائندوں کو پانچ سال کے لیے انتخب کرتی ہے پانچ سال کا میڈٹ دیا جاتا ہے کیا صرف ایک جو پارٹی کا جو ایک سربراہ ہوتا ہے یا جو صدر جو وزیرعالہ ہے صوبے کا وہ صرف ایک پارٹی صدر کے کہنے پر یا پارٹی کی ہدایات پر اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے جس جس منتخب کی جو تحلیل ہے وہ آئین کے مطابق ہوئی ہے وہاں یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اسمبلیوں کی تحلیل ہی آئین کے مطابق ثابت نہ ہو سکی تو اس دن اسمبلیوں کو بحال بھی کیا جا سکتا ہے دیکھنا ہوگا اور اگر اسمبلیوں کو بحال کر دیا جاتا ہے تو اس دورتحال میں جو اس وقت جو موجودہ بہران ہے جو کرائیسس کھڑا ہوا ہے سپریم کورڈ کے اندر کے در سامنے آیا ہے تو یہ بھی اس صورت بھی غور ہو سکتا ہے تو اس حوال سے بھی اہم جو باتیں میں کامنے آئی ہیں تھا ہم چیف جسس پاکستان کا ہی کہنا تھا کہ جو دونوں معاملات ہیں ان کو آئندہ ہونے وائی سماعت کے اندر ہی دیکھا جائے گا تو اس وقت بداہر سپریم کورڈ کے سامنے تمام تر فریقین ہیں وہ ان کے نمائندی یہاں پر موجود ہے باکستان بار کونسل کے نمائندی بھی موجود ہے صدر کی جائن سے سیکریٹی بھی سپریم کورڈ میں موجود ہے جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں ان کے جو بکلاں ہیں ان کے نمائندے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں سپریم کورڈ میں موجود ہے اور اب وہ جو اپنا موقع پر پیش کریں گے سپریم کورڈ کئی کہنا تھا کہ آج کی سماعت کے اندر کوئی تفصیلی بات جو ہے اس معاملے کے اپنے نہیں ہوگی سماعت جو ہے تفصیلی وہ پیر کے روز ہی کی جائے گی تو پیر کے روز تک کے لیے بھی یہ سماعت متوی کی گئی ہے جی سیرش یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے آئین میں اس بات کا ذکر کیا گیا اور عدالتوں کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ سیملی تحلیل ہونے کے بعد نوے روز کے اندر انتخابات کا اعلان کیا جائے تو جس طرح سے گورنر نے بھی کوئی تاریخ کا ذکر نہیں کیا پھر الیکشن کمیشن نے بھی نہیں کیا اور صدر مملکت نے تاریخ کا اعلان کر دیا نائن اپریل کا ذکر کیا گیا تو اس بارے میں کیا بات چیت کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ اعلان نہیں کرتے تو پھر آئین میں کون کیا اس چیز کی وضاحت ہے کہ کون پھر یہ تاریخ دے سکتا ہے کیا قانون کے مطابق ہو سکتا ہے دیکھیں جو سپریم کورٹ کا اسکد نوٹیس ہے وہ لیا ہی تین معاملات کے اوپر گیا ہے جو سپریم کورٹ نے جو اسکد نوٹیس پر سو رات کو لیا تھا اسی اعلانے کے در یہ بات واضح کرتی کھی تھی اعلان میں یہ بات واضح تکی تھی کہ اسکد نوٹیس کے سماعت کے دوران تین جو اہم سوالات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے کہ اسے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اسکد نوٹیس کی لیا جو جو تاریخ ہے انتخابات کی تاریخ اس کا اعلان کس نے کرنا ہے وہ کس نے دینی ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ تاریخ دینے کا جو طریقہ ایکار ہوگا وہ ذمہ داری کس کی ہے اور دوسرا سوال یہ تھا اس کے اندر کے سوپے اور جو پیڈریشن ہے ان کی آئینی ذمہ داری اس سوالے سے کیا ہے تو سپریم کورٹ نے کل بھی اس بات کو تمہارا دورایا تھا جلیس کی جائم سے یہ کھا گیا تھا کہ اس کے اندر معاملے کے اندر سپریم کورٹ اپنے آپ کو انہی سوالات تک محدود رکھے گی اور یہ ہی دیکھنا ہے کہ جو آئین کے مطابق جو اس وقت جو انتخابات ہیں وہ نوے روز کے اندر ہونے تھے جو پرنیو کی تاریخ کے بعد آئی نہیں کہتا ہے لیکن نوے روز کے اندر انتخابات کروائے جائیں تو اگر جو صورتحال یہ اس وقت بنی ہوئے کہ معاملہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ اور کشاور ہائی کورٹ دونوں عزادتوں کے اندر زیرز دیوہ ہے چیف جس کا ہی کہنا تھا کل بھی کہ اس معاملے کے اوپر آئی کورٹ کے اندر ہی زیرز دیوہ اگرچت تھا لیکن یہ تلطور پکڑ رہا تھا اور کوئی معاملہ حل کی طرف نہیں جاتا اسی وقت سے سپریم کورٹ نے اس کے اندر نوٹیس کیا ہے اور معاملے کو انگامی بنیادوں پر بھی عدارت عظمت کی جائیں سے سننے کا کہا گیا تھا تو جو معاملہ ہے اس کے اوپر انہی تین جو آئینی سوالات ہیں ان کو دیکھا جائے گا ان کی تشریف کی جائے گی سپریم کورٹ کی جائیں سے جو تفصیلی سماعت ہے وہ پیس ہوگی تو اسی کے اندر ان سوالات کے جوابات بھی ملیں گی کہ آئینی سورت حال میں کیا کہتا ہے جبکہ نویر اس کے اندر انتخابات بھی ہوئی ہیں دوسری طرف جو حکومت کی جانب سے ویڈیکشن کی جائیں سے بظاہر کوئی تاریخ تو اناؤنس ہوئی نہیں کسی قسم کی کوئی تیاریاں بھی دکھائی نہیں دیتی سہریش یہ بتائیے گا جس طرح سے دو ججز پر اعتراض اٹھایا گیا اس کے بعد فل کورٹ کی استعداد کی گئی تو اس پہرائے میں کیا لگتا ہے آج کی سماعت کو دیکھتے ہوئے کیس پر بھی مزید بات ہوگی فل کورٹ کی طرف جائے گا بینچ جی ارسلان بلکل فل کورٹ کی طرف جانے کی بات جو ہے وہ کی تو کی جائے گی آج جہاں ایک طرف پیپر سکارٹی کے جو وکین سے پالیو پیشنائک ان کی طرف سے آتے ہیں یہ جو معاملہ تھا سپریم کورٹ کی کمرہ دارت کے اندر اٹھا دیا گیا تھا کہ ان کو بینچ کے دور دو جیجز ہیں جیسے ہوں جازو لیتے ہیں جیسے مزاری لیگ پر نگوی کا جو نام سم کی چاریم سے لیا گیا کہ دونوں جیجز کے اوپر ان کو اعتراض ہے وہ اپنا اعتراض اٹھا رہے ہیں انہیں دونوں جیجز کو اس پینچ کا جو حصہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے دابعے ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جو سی سی پیو لاہور کے اس کا اندر دونوں جیجز جو ہیں وہ اپنا معامل سے پہلے ہی ہی عزارت کے سامنے علاق چکے ہیں اس کے بعد جب اس کو نوٹس بائیس فروری کو لیا گیا تو اس کے اندر جو بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے تھا اس کے اندر یہ دوروں میں بران نہیں ہونے چاہیے تھے تین جوانے نون لیگ جیو آئی پہ اور بیقلس پارٹی کا جو مسترگاہ بیان تھا وہ بھی فارس کشنائک نے سپیم کورٹ کے سامنے بڑھ کے سنایا تو آج کی سماعت میں جہاں ان کی جانب سے بازی طور پر اتراز اٹھایا گیا وہی پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی جو اتراز تھا وہ بھی سپیم کورٹ کے سامنے تھا گستہ روز پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی اعلامیاں جاری کیا گیا جس کے لئے کہا گیا کہ جو سینئورٹی کے لیسٹ بنتی ہے اور اس کے بطابق ہی نورپنی بیچگر بنانا ہے تو وہ بنایا جائے اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ سینئورٹی ججز ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس بازی فائدیسہ اور جسٹس سردار تارک مصول ان دوروں کو بھی اس پیچ کا حصہ ہونا چاہیے تو سپریم کورٹ کے سامنے جو بینچ کے اوپر اترازات ہیں وہ بلکل سامنے بازے طور پر آ چکے ہیں اور چیف جسٹس نے کہا یہی کہنا ہے معاملے کے اوپر کہ اس معاملے کو بھی پیر کی روز کے اندر دیکھا جائے کر تو پیر کے روز جو بدا ہے جو دو اہم معاملات ہیں وہ زیرے بحث آئیں گے اس میں سے پہلا جو ہے وہ ججز پر اتراز کا معاملہ ہے اور جو دوسرا معاملہ ہے وہ پل کورٹ کی تشکیل کا ہی معاملہ ہے جس کے پر آج زیرے بحث آیا اس پر اتراز بھی اٹھایا گیا وہ کہا گیا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے جسٹس جمال مندو کھیل دی بھی جو کہ بینچ کے ایک روکل ہیں ان کی جائم سے ہی کہا گیا کہ معاملہ جو ہے ان کے مطابق آرٹیکل ایک تو چراسی تین کا نہیں بنتا بلکہ یہ جو پارلیمان جو پارلیمان کے اندر ہر ہونے چاہیے وہ سیاسی جماعتوں کو وہاں جانا چاہیے بجائے اس کے کہوڑوں کا عدالت میں کہ اگر فل کورٹ اس معاملے کو اٹھنے تو زیادہ منازیب ہے فارو کشنائی کا یہی کہنا تھا کہ ان کا بھی یہی کھیال ہے کہ فل کورٹ اس معاملے کو تنے تو یہی زیادہ بہتر ہوگا فل کورٹ کی استعدادوں نے کی تھی آج کی سماعت کا جب اس کے تام ہوا تو فارو کشنائی کی جانب سے دوبارہ ہی معاملے اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ عدال اس معاملے کے اوپر بھی رائے دے دے کہ جو کیس کا اگلی سماعت ہے وہ پول کورٹ کرے یا پول کورٹ اس بارلے پر تشکیل دی جائے گی تو چیف رسیس کا یہی کہنا تھا اس کے اوپر کلکلوٹ کرتے ہوئے کہ جو اس معاملے کا جائزہ ہے وہ بھی پی کو ہی لیا جائے گا تو پی کو اگلی جو ہونے والی تفصیلی سماعت ہے اسی کے اندر ہی سوالات کے جوابات بھی ملنے ہیں پارلیمان کے مسئلے پارلیمنٹ پہ ہی حل ہونے چاہیے ٹھیک ہے سہرش خان آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے اور آپ سے مزید تفصیلات جانیں گے یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات پر اسخط کیس پر پی ڈی ایم نے جسٹس ایجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نتوی پر اعتراض اٹھا دیا سپریم کورٹ نے اسخط نوٹس کی سماعت پیر تک ملتبی کرتی ہے ہمارے نمائندہ علمدار بلوچ وہاں پر موجود ہے سپریم کورٹ کے باہر ان سے وزید تفصیلات جان لیتے ہیں کہ مختصر سماعت میں کیا کیا ہوا علمدار بتائے گا مختصر سماعت تھی پیر تک ملتبی کر دی گئی ہے جو مختصر سماعت تھی اس میں کیا کیا ریمارکس دیئے گئے کیا کیا دلائل دیئے گئے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں جی بالکل ہما آج جو ہے بڑا اہم آج کود نوٹس جو ہے خیبر پاکنخواہ اور پنجاب میں جو انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے آج کود نوٹس لیا گیا تھا اس پر سماعت ہوئی کل بھی سماعت ہوئی دی اور آج تمام جو سیاسی جماعتیں جو دیگر فریقین تھے ان کو نوٹس کیے گئے تھے اور آج ساہاں پر سارے جو ہے وہ سکرم کورٹ میں یہاں پر موجود تھے اگر ہم بات کریں تو پیپس پارٹی کی طرف سے فاروق ایچنائک پی ٹی آئی کی طرف سے شبلی فراغ پیتر چودری اسی طرح دیگر جے یو آئی کی طرف سے کامران مرتضہ جو وہ کلا تھے وہ تمام جماعتوں کے یہاں پر موجود تھے اور آج جو مختصار سماعت ہوئی ہے اس میں چیف جسس پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر آج تمام لوگ جو ہے وہ موجود ہیں اور یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے اور عدالت کا عظمہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ آئین اور قانون کو دیکھنا ہے اور ہم آئین اور قانون کی بلدستی چاہتے ہیں ہم یہ آئین اور قانون کی خلافر دیو یہ برداشت نہیں کریں گے تمام کو سنا جائے گا تمام فریقائن کی جو باتیں ہوں گی جو ان کے تحفظات ہیں ان کو سنا جائے گا پیپس پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ جسس اجاز الہسن اور مظاہر نقوی پر جو ہے وہ اعتراض اٹھایا گیا انہوں نے کہا کہ فروق ایچنیہ کی طرف سے کہا گیا کہ جی یو آئی اور نون لیگ اور یہ ہماری طرح سے مشترکہ ہے کہ ہمارے جو کیسز ہو ان کیسز میں یہ دو ججز شامل نہ ہوں یہ دو ججز ہمارے کیسز نہ سنیں تو آج کی جو مختصر سمات ہوئی ہے اس کے بعد اب مزید سننے کے لیے عدالت عظمہ نے کہا ہے کہ سنوار کو ساڑھے گیارہ وزہ دوبارہ سمات ہوگی اور آج کیونکہ مختصر سا سنا گیا تمام کو لیکن اب سنوار سے جو ہے تفصیلی طور پر تمام جو فریقین ہیں ان کے وقلاء جو ہے وہ اپنے اس معاملے پر جو ہے وہ سامنے رکھیں گے عدالت عظمہ کے سامنے اپنے تمام بیعث ہوگی اس معاملے پر سمات ہوگی اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جو سپریم کورٹ میں محمول کے کیسز ہوتے ہیں محمول کی سکورٹی ہوتی ہے لیکن کوئی بڑا اہم چیس ہو تو پھر اس وقت سکورٹی بھی سخت کر دی جاتے تو آج بھی اس حوالے سے سپریم کورٹ کے باہر سکورٹی کے ساتھ اندر محمول کی گئے تھے اور سپریم کورٹ کے حیاتے کے اندر جو ہے وہ کارڈ چیک کر کے جو ہے وہ جانے دیا گیا اس سامات کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے رہنماز شبی فراز اور جو فیصل چودری ہے وقیل انہوں نے یہاں باہر گفتگو کی شبی فراز کے یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ جو ہے وہ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کیا ہے اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بلدستی ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ جو مریم نواز نے جو بات کی ہے اور خاص کر ججز کے نام لے کے انہوں نے جو تنقید کی ہے اس کی ہم برکور مضمت کی علمدار آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا سپریم کورٹ میں اس وقت آہاں سمات جاری تھی جو پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے علمدار بلوچ ہمارے ساتھ مولود ہیں علمدار یہ بتائیے گا کہ پاکستان جاری کے انصاف کے نینما تو پھر بھی دکھائی دیئے ہمیں لیکن پیبرز پارٹی پی ڈی ایم سے کوئی سامنے دکھائی نہیں دیا آیا تھا سپریم کورٹ اس وقت پر آج بلکل دیکھے پاکستان پیبرز پارٹی کی طرف سے سید نجیر حسین مخاری فاروق ایجنیک جو ہے وہ عدالت میں موجود تھے لیکن باہر تو انہوں نے گفتگو یہاں پر باہر آکے گفتگو نہیں کی لیکن جب یہاں پر فاروق ایجنیک پہلے سپریم کورٹ پہنچے تھے تو انہوں نے یہاں پر دوستوں سے باہر میڈیا سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے ہم اس معاملے پر اپنی جو تمام جماعتیں ہیں وہ اپنا موقع سامنے رکھیں گی لجیر بخاری بھی یہاں پر جو پیبرز پارٹی کے رنمائے وہ بھی موجود تھے پی ٹی آئی کے رنمائے جو ہے شبلی فراغ پیسس چودری وہ تھے اور انہوں نے تو باہر آ کر یہاں پر میڈیا سے گفتگو بھی کی اور جو بات انہوں نے وہاں پر ہوئی اس کے بعد اپنا جو موقع سامنے رکھا لیکن پیپلز پارٹی کے رنمائے جو باہر یہاں پر آ کر انہوں نے گفتگو نہیں کی فاروق ایجنیک ابھی تک وہ عدالت تحیم میں موجود ہیں وہ باہر آئی ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے گفتگو جاتے ہوئے جب گئے تھے تو انہوں نے گفتگو کی تھی اسی طرح جی ایو آئی کی طرف سے کامران مرتضا جو ہے وہ موجود ہیں اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے نمائندگان بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود تھے کیونکہ مین جو ہے وہ جی ایو آئی پیپلز پارٹی اور نوم بھی گئے تو ان کے نمائندگان کی موجودگی جو ہے وہ یہاں پر موجود تھی جی الاندار یہ بھی ہمیں بتائے گا کہ جن دو ججز پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں اس پر پیپلز پارٹی کا یا پی دی ایم کا موقف کیا ہے فل کوٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں دیکھیں اس سوالے سے دیکھو کہ آج پیپلز پارٹی کے جو وکیل ہے فاروک ایسنائک انہوں نے جسس اجاز الہسن اور جسس مزاری نقشی پر جو ہے وہ اعتراض اٹھائیا اور یہ جو ہے متسکہ جی ایو آئی نوم لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اعتراض اٹھائیا گیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ کوئی کیس جو ہے جو ہماری جو جی ایو آئی پیپلز پارٹی اور نوم لیگ کے کیسز ان کے کیسز یہ دو ججز جو ہے وہ ناس کنے بہت شکریہ بلوش تمام در تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے